بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب روپے کو ٹھیک ٹھال کروں گے اور خیریت کے ساتھ ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی فنکی سے کریئیٹیو سے کیک کی ریسپی جو بہت ہی مزی کا بنا تھا اور اس کے لئے ہم یہاں سپنج کےک تیار کریں گے اور آپ کو بتائیں گے سٹیپ بیس ٹیپ کے ہم نے اسے کس طریقے سے تیار کیا ہے سو لیٹس گر سٹار ایٹ یہاں پر جو ہے میں سب سے پہلے میں کیک کے مولڈ کو پرپیر کر رہی ہوں اور اس کے لئے میں نے آپ پر بٹر پیپر لے لیا ہے بٹر پیپر کو مزیرمنٹ کے مطابق کٹ کرنے کا سب سے بیسٹ لیے یہ ہے کہ آپ اس کو اسے کسے فورڈ کرتے جائیں اور فورڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو اکارڈنگلی جو ہے ہمارا جو مولڈ کی جو میزیرمنٹ ہے بیس کی ہم اس کے مطابق اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ایٹ انچز کا مولڈ یوز کریں کیونکہ سپنجک بنانے کے لئے آپ کا مولڈ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے سو یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے نیچے بوٹم میں رکھیں گے بوٹم بیس کے نیچے اور اسی لیے جو ہے ہم اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اگر آپ ایٹ انچز سے چھوٹا مولڈ یوز کریں گے تو آپ کا بیٹر جو ہے بائر گرنے کا ڈر ہوگا اس لئے آپ ایٹ نائن یا ٹین انچز کا مولڈ اس کے لئے یوز کریں یہاں پر آپ مولڈ کے اندر میں آئل برش کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہے وہ بٹر پیپر رکھتے ہیں جو ہم نے کٹ کیا ہے پر یاد ہے کہ اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے سو آپ گھر میں کوئی بھی پیپر یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ میدہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں سو اب یہاں پر جو ہے میں نے چار بڑے سائز کے انڈے لیے ہیں یاد رہے کہ یہاں پر آپ نے انڈوں کا سائز بڑا لینا ہے اگر آپ کے پاس انڈے چھوٹے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک انڈور ایٹ کرنا پڑے گا اس کی سفیدی سو یہاں پر جو ہے میں نے چار بڑے سائز کے انڈے لیے ہیں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیٹ کر لیں گے یاد رہے کہ انڈے جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں اسے بہت زیادہ فلفی کرنا ہے سو فلفی کرنے کے لئے اگر آپ کے انڈے جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر پڑے میں ہوں گے تو ہی ایزی لی جو ہے آپ کا آپ کا ڈیزائر ٹیکچر یعنی فلفی ملے گا سو یہاں پر جہاں ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے کٹ دینیوس لی بیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر چینی ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے ایک کپ جو ہے وہ چینی کا پاوڈر لیا ہے یعنی جو گھر میں ہم ریگولر چینی یوز کرتے ہیں اس کو لے کر میں نے پاوڈر بنا لیا تھا اور پاوڈر بنانے کے بعد میں نے ایک کپ میجر کیا ہے اور وہ ہم اس کے اندر سٹیپ بے سٹیپ ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو بیٹ کرتے رہیں گے تقیباً آٹھ سے نو منٹ لگے تھے مجھے اس کو بیٹ کرنے میں اور اس کے بعد یہ بلکل ایک کمپلیٹی جو فلفینس ہمیں چاہیے ہوتی ہے سپنشک بنانے کے لئے وہ ہمیں مل گئی تھی تو آٹھ سے نو منٹ ہی لگیں گے اب یہاں ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں ون ٹی سپن وینل ایسس اب وہ وینل ایسس سٹ کرنے کے بعد جو ہم اس کو مزید بیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں اچھے دیکھیں کہ اسے بیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ڈرائے انگریڈیئنٹ سٹ کریں گے ڈرائے انگریڈیئنٹ سے ہم پر ہم صرف دو یوز کریں ایک کپ میدہ لیا ہے ون ٹی سپن اس کے اندر بیکنگ پاوڈر جائے گا یاد رہے کہ ہم اس کے اندر بیکنگ سوڈا یوز نہیں کرتے ہیں سپ بیکنگ پاوڈر یوز کرتے ہیں اب میں نے یہاں پر جو ہے اس کو کٹھائی ڈال دیا اگر آپ اگنرز ہیں تو آپ اس کو سٹیپ بے سٹیپ ڈال لیے اور اس کو مکس کیجئے یاد رہے کہ اس کو فول کرنا ہے آپ نے کسی بھی بیٹر کی مدد سے اس کو مکس نہیں کرنا ہے آپ نے یہ چمچ لے کے جو ہے اس کو فول کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کی جو فلافی رہی سے وہ ختمنا ہو اب کیک کے بیٹر کو جو ہے مولڈ کے اندر شفٹ کر لیں اب اس کو یہاں اچھے طریقے سے ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کچھ بھی اگر ائر بربل جائیں تو وہ اچھے طریقے سے نکل جائیں اور ہم نے اوون جو ہے وہ پری ہیٹ پہ لگا دیا ہے یاد رہے کہ آپ نے اوون کو ٹوہنڈ ڈگری پہ پانچ منٹ کے لیے پری ہیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹوہنڈ ڈگری پہ ٹوٹی فائف منٹ کے لیے بیک کرنا ہے تو یہاں پر ہمارا کیک جو ہے وہ بیک ہو چکا ہے بیچ میں دیکھتے رہے کہ تاکہ یہ اوپر سے جل نہ جائے تو یہاں پر دیکھیں اب کیک بلکو تیار ہو چکا ہے ہم اس کو پانچ منٹ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو مولڈ سے نکال کر اس کا بٹر پیپر اتار لیں گے دیکھیں کتنی سانی سے اس کا جو ہے وہ پیپر بٹر پیپر اتار گیا ہے اب دوسری طرف جو ہے ہم یہاں پر اس کے لیے جو ہے وہ وپنگ کریم تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر فائف آنڈر ایمل جو ہے وپنگ کریم لی ہے جو کہ میں نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جو ہے وہ فریزر میں رکھ دی تھی تاکہ اچھے طریقے سے یہ چل ہو جائے آپ کی وپنگ کریم جتنی اچھی چل ہوگی یہ اتنی اچھے طریقے سے بیٹ ہوگی میں جس برینڈ کی وپنگ کریم یوز کرتی ہوں یہ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے اس کے لیے میں اس کے اندر سے 3 ٹیبل اسپون جو ہے وہ چینی کے پاوڈری یوز کر رہی ہوں آپ اگر کسی اور برینڈ کا یوز کریں کچھ بھی آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کریں تاکہ آپ کو ایزیلی پتا چل جائے ابھی بھی دیکھیں یہ سیٹکی سے بیٹ نہیں ہوئی ہے یہ تھوڑی سی رنی ہے تو ہم اس کو مزید بیٹ کریں گے اب دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بیٹ ہو چکی ہے اس کو چیک کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ نے جس بال کے اندر اس کو بنایا ہے آپ اسے اٹھا کر کے دیکھیں اگر آپ کی کریم جو ہے وہ نیچے نہیں گرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وپنگ کریم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بیٹ ہو چکی ہے سی دس یہ نیچے نہیں گر رہی ہے یہاں دوسری طرف جو ہے ہم نے کیک جو پریپیئر کیا تھا ہم اس کو کٹ کر لیں گے کیونکہ ہم یہاں پر ٹیڈی بیر کیک بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک دو کیک چاہیے سو جو ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ ایک کیک کی تھی تو یہاں پر میں نے دوسرا کیک بھی اسی سیم ریسیپی کے ساتھ جو ہے وہ بنا لیا تھا اب اس کو جو ہے میں یہاں پہ کلاس کی مدد سے جو ہے میں سمال سرکل یعنی جو کان کے لیے مجھے سرکل ساہیے وہ میں کٹ کریں اگر آپ کے پاس کٹرز ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ہم دوسرا بھی پیس کٹ کر لیں گے اس میں سے اور یہاں پہ جو ہے ہم تھوڑی سی وپنک رنگ اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ کیک جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر ایجسٹ ہو جائے اب ہم اس کے اوپر جو ہے کیک کیا فرسٹ لیئر رکھیں گے اب میں یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ دودھ برش کر رہی ہوں گر آپ کے پاس شکر سیرپ ہے تو آپ وہ بھی اس کے اوپر برش کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر برش کرتے ہیں اس کے اوپر اب ہم اس کے اوپر وپنگ کریم لگائیں گے آپ کے مرضی آپ اپنی مرضی کے ساپ سے اس کے اوپر وپنگ کریم کی جو کونٹیٹی ہے مطلب اگر آپ موٹی لیئر پسند کرتے ہیں اور آپ وپنگ کریم زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ موٹی لیئر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر دوسری لیا رکھ دی ہم نے کیک کی اور ہم اس کو بھی جو ہے وہ وپنگ کریم سے کوٹ کر لیں گے اوپر سے ہم بہت زیادہ موٹی لیئر نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کے اوپر ہم ڈیزائننگ کریں گے تو اس وقت سے ہم اس کے اوپر زیادہ موٹی لیئر یوز نہیں کریں گے وپنگ کریں گے موسیقی 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 بہرناسی ضروری اینylیند موسیقی 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 اس طرقے سے جو ہم سارا جو ہے وہ فیل کر لیں گے سائٹ سے بھی اور جو یاد رہے کہ اس کی آئیز بنانے کے لیے اور نوز بنانے کے لیے جو ہے میں وپنگ کرم کے اندر میں نے بلاک کلر یوز کیا تھا اور بلاک کلر یوز کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کی آئیز اور نوز کی فیلنگ کی تھی سو یہاں پر جو ہے ہمارا کیک بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دکھنے میں جتنا کیوٹ اور اچھا لگ رہا ہے سیریسلی کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی تھا اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسی بھی پسند آئی ہو تو ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے فرنز اور فیملی میں شیئر کرنا مد بولیے گا مجھے اور طوبہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ